کبھی کبھی ہمارا کچھ ڈیفرنٹس اور مزیدار سا کھانے کو دل کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ایسا کیا بنایا جائے جو کہ مزیدار ہونے کے ساتھ کم وقت میں بن جائے اور آسانی کے ساتھ بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیب چینل لا جوا پکوان میں تو جی لا جوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی اور کم ٹائم میں بننے والے ایسے سنیکس جو کہ کھانے میں بہت مزیدار ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کا بہت کم ٹائم لیں گے انشاءاللہ تعالی تو چلیے بھی نہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے مزیدار سے سنیکس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک بہول میں میں دو کپ میدہ کے ڈالوں گی میدہ کو میں نے پہلے سے اچھے سے چان لیا تھا اور اب اس میں میں دو ٹیبل سپون گھی کے اڈ کروں گی وان فور ٹیسپون نمک شامل کروں گی اور ہاف ٹیسپون کلونجی کے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرلوں گی گھی کو میدہ میں ہم نے اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس کے اچھے سے کرسپی سنیکس بن جائے اور جب یہ چیزیں آپس میں اس طرح سے کرمبلی ہو جائیں اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کرنا ہے اور ایک سخت سی ڈو بنا لینی ہے یاد رکھیں ڈو جتنی سخت ہوگی جو سنیکس ہیں وہ اتنے ہی کرسپی اور شاندار بنیں گی سموسے یا رول وغیرہ کی ڈو بنانے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سخت رکھنا پڑتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی سی ٹیپس ہوتی ہیں اگر آپ ان کو مائنڈ میں رکھ کے ریسپی کو بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے گی اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹے دے دیں گے تب تک ہم اپنے جو سنیکس ہیں اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں تو بسم اللہ رامان یہ ہے کہ میں ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپونٹ آئل کے اٹھ کی ہیں اور جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تب ہم اس میں ون ٹی سپونٹ ڈالوں گی زیرہ کا اور جب زیرہ کا فلیور ہلکا سا آئل میں آ جائے تب میں اس میں ون فور ٹی سپونٹ ڈالوں گی جنجر گالک پیسٹ اس کو ہم دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھے سے آئل میں آ جائے اس کے بعد ہم ایک چھوٹا پیاز میڈیم سائز کا اس طرح سے ہم اس کی کرٹنگ کر کے وہ ایڈ کریں گے اور ایک شمرا میں چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں کٹنگ کر دیا اس کی بھی وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے لوٹو ویڈیو پر ہم نے ان کو پکانا ہے تاکہ ان کا اچھے سے فلیور نکلائے 3 سے 4 منٹ پکانے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹوماٹر ٹوماٹر کو میں نے چھوٹے پیسٹ میں کٹ لیا تھا اور تھوڑی سی بند کو بھی لی ہے وہ بھی میں اس میں باریک باریک چوب کر کے شامل کر دوں گی جب سبزیوں کا اچھے سے فلیور نکلائے آئی آئل میں تو ہم سپائسے لیار کرتے ہیں 4 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ریڈ چلی فلیک 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون خشک دنیا پاودر اور 1.5 ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے گرم سالا پاودر اس کے بعد میں نے ایک آلو لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی بوائل اینڈ شریڈ چکن 200 گرام میں نے چکن لیا تھا اس کو میں نے نمک ڈال کے پانی میں ہلکا سا بوائل کر لیا تھا اور اس کو اس طرح سے شریڈ کر لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کروں گی اور اب اس میں میں دو سے تین ٹی سپون ڈالوں گی کیچپ کے میں نے سمپل کیچپ یہاں بھی یوز کیا اگر آپ بہت سائے سپائس کھاتے ہیں تو آپ چلی گارلک کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کیچپ ڈالنے کے بعد بس ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور فلیم کو کر لینا ہے آف اور لاس پہ ہم اس میں دیڑ سارا حالہ دنیا ڈالیں گے یہ مجھے بہت اچھا رکھتا ہے بس اس کو ڈالنے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو جو دو ہم نے رکھی تھی وہ بلکل سیٹ ہو گی ہے اب ہم نے تھوڑا سائز کا لینا ہے مکسچر اور اس کی چھوٹے چھوٹی سی بولز بنانی ہے بلکل اسی سائز کی ساری جو دو ہے ہم نے اس کی بولز بنا لی ہیں اب ہم اس کی جو شیف ہے فائنل وہ بناتے ہیں ایک میں نے بول لیا ہے اس کو میں نے پہلے ہاتھوں کی بدل سے چپٹا کیا تھا اب ایک بیلم کی بدل سے ہم اس کو ہلکی ہاتھوں سے بیلیں گے اور اس کا جو سائز وہ ہم نے بہت زیادہ بڑا نہیں رکھنا بلکل اسی سائز میں ہم نے اس کو رکھنا ہے اور جو فیلنگ میں نے تیار کر کے رکھی تھی وہ بلکل تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے اور اب اس کے ایجز پہ ہرکا ہرکا سا پانی لگائیں گے بلکل ایک ایجز پہ ہم نے ایک سائیڈ کے ایجز پہ پانی لگانا ہے دوسری ایجز پہ نہیں لگانا اور اب اس کو دوسری سائیڈ سے پکڑ کر ہم نے فال کر لینا ہے اور اس کو آپس میں اچھے سے ملا دینا ہے کورنرز کو پکڑ کر ہم نے اچھے سے آپس میں فال کر لینا ہے تاکہ یہ آپس میں اچھے سے جھڑ جائیں اور جب ہم ان کو فرائی کریں تو یہ کھولینا اب اس کے جو کورنرز کو ہم نے آپس میں ملایا تھا اس پر ہم نے ایک فوق کی مدد سے ہرکا سا پریس کرنا ہے تاکہ یہ آپس میں بلکل جھڑ جائیں اور ڈیزائن کا ڈیزائن بن جائیں دو سے تین مرتبہ ہم نے اس کے اوپر اس کو رکھ کر پریس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک خوبصورت ساز کے اوپر ڈیزائن کریئٹ کریں گے میں نے ایک سپون لیا تھا اور سپون کی بیک سائیڈ سے ہم اس کی اس طرح سے پیاری سی پیٹلز کریئٹ کریں گے بس سیم ہم نے اس کا فاسہ رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا اندر کی جانب لے کے جانا ہے اور اس طرح سے پیاری سی پیٹلز کریئٹ ہو جائیں گی ایس بھی اس پوائنٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دیکھیں بلکل پرفیکٹ سا ہمارا سناک بلکل ریڈی ہو گئے اب ایک اور آپ کو میں بنا کر دکھاتے ہوں اسی سائز کا ہم نے ایک اور بول لی تھی اس کو بھی میں نے اس سائز کا بیل لیا ہے اور اس میں میں ایک سے دو ٹیبل سپون فیلنگ رکھوں گی اس کے بھی کورنر پر ہمارکل کیسا پانی لگائیں گے اور اس کو آپس میں اس طرح سے ملا دیں گے کورنرز کو آپس میں اچھے سے ملانا ہے تاکہ جب ہم ان کو فرائی کریں تو یہ کھولینا تو بہت ہی مزدار سموسا کہلے یا سناک کہلے ایوننگ ساکلے بچوں کو لنچ بوکس میں دیں اور اسی کو بھی ہم نے فوق کی حلپ سے پریس کر لینا ہے اس کے سائیڈوں پر کناروں پر ہم نے اس طرح سے ایک ڈیزائن کریئٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک سپون کی حلپ سے اس کے پیٹلز کر دینی ہے تو بہت ہی پیارا ہمارے ڈیزائن کریئٹ ہو گیا ہے تو سارے آپ نے اسی طرح سے تیار کر لینا ہے اور یہاں پر سارے سناکس ہیں ہمارے ریڈی ہو گئے اب ہم ان کو فرائی کر دی ہیں پین میں نے اویل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور جب یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ لو کر دیا ہے اور ہم اس کو لو فلیم پر اب فرائی کریں گے سارے سناک ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک ایک سائیڈ سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے اور یہ اندر سے بلکل فرائی ہو جائے تو آل موست سات سے آٹھ میرے تک یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے دیکھیں کلر اس کا کتنا پیارہ آیا ہے اور یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکالتی ہیں اور اس کا جو ایکسٹرا اوئل ہو گیا تو ماشاءاللہ سے اللہ بہت ہی مزیدار کرسپی سناکس ہمارے بلکل ریڈی ہیں آپ ان کا کلر دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ کتنے کرسپی ہیں ہم ان کو لو فلیم پر جتنا ان کو لو فلیم پر بنائیں گے یہ اتنے ہی کرسپی ہوں گے اور اس کی اندر کی فیلنگ اتنی ٹیسٹی ہوگی کہ آپ کو مازہ ہی آ جائے گا میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا ٹیسٹی ہوگا رسپی کو حاصل بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری رسپی اچھی لگے گی اور اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تا کمنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعوی میں یاد رکھئے گا